جائے برسی کے دوستوں پریورتن ہمیں ایک آشہ دیتا ہے پریورتن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ نیا ہے لیکن دوستوں آج کب میں دیکھتا ہوں اس نئے سال میں لوگ پریورتن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لوگ نئے نئے سال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان میں ایک اتصا ہے ان میں ایک خوشی ہے اور وہ خوشی سیمت ہے اس خوشی کا اندر ہے لیکن میں جو ایک نیا میں چکا ہوں میں جو ایشو مسی میں نیا ہوں میری سشٹی نہیں ہے میری آتما نہیں ہے میرا من نیا ہے آپ سوچئے کہ وہ نیاپن جو مجھ میں ہے وہ انتقال کے لیے وہ سیمت نہیں ہے وہ آتبوت ہے اس کا کوئی اندر نہیں ہے وہ سکھ وہ نیاپن میرے اندر ہے اور ایشو مسی مجھ میں ہے پاولس کہتا ہے کہ ایشو مسی مجھ میں زندہ ہے میں مر چکا ہوں ہلے رہیہ دوستو پرمیشور آپ سے بہت پیار کرتا ہے اگر ہم اس نئے پن کو سمجھ لیں گے ہم اگر اپنی نئی سشٹی کو جان لیں گے اور ہر پل اس نئے پن میں اپنے جیون کو بتائیں گے وہ احساس ہمارے جیون میں ہمیشہ بنا رہے گا وہ بیچار ہمارے جیون میں ہمیشہ بنا رہے گا کہ ہم نئے ہیں اور اس انساءڈ میں ہم جلتی کے روپ میں چلیں گے اس سنسار کے ہم نمک ہیں اس سنسار کی ہم شکتی ہیں اس سنسار میں ہم ایشو مسیح کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہم وہ آتما ہے جو ایشو مسیح کے ساتھ چل رہی ہے حالیلویہ تو دوستو وہ شکتی وہ آشیش وہ سکھ وہ کرپا پرمیشت کی جو ہم پر ہے وہ بنی رہی گی حالیلویہ اسی سے سمجھ دیتے ایک وچن میں آپ کے سلسل پڑھنا چاہتا ہوں حالیلویہ مرکوس پہلا اور اس کا چالیس سوہ وچن میں وچن آپ کے لئے پڑھتا ہوں ایک کوڑی اس کے پاس آیا اور اس کے سمجھ گھٹنے ٹیک کر اسے بندی کر کے کہنے لگا یدی تو چاہے تو مجھے شد کر سکتا ہے حالیلویہ دوستو کوڑی اس میں دوہزرہ سال پہلے ویوستہ تھی کہ اس کو کوڑ ہوتا تھا اسے سمجھ سے سنسار سے اس علاقے سے دور کر دیتے تھے اور اسے گھرڑا کی ڈریشaves �تھ سے دیکھتے تھے اس کے غرب والے اس سے پیان نہیں کرتے تھے اسے گھر والے اس سے مل نہیں سکتے تھے اس گھر والے اس کو روٹی دور سے پھینک کر دیتے تھے لہتے آلویہ اس کو چھو نہیں سکتے تھے چھونا منا تھا اس نے اس نے اندر پیار نہیں تھا وہ پیار کو اپنے اندر سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا ایسی استدھی میں اس نے اپنے من کو نیا ہوتا ہوا دیکھا اور جب اس کا من نیا ہوا جب اس نے ایشو مسیح کی چھایا جب اس نے ایشو مسیح کی جوتی اپنے اندر پائی تو وہ ایشو مسیح سے کیا کہتا ہے یادی تو چاہے تو مجھے شد کر سکتا ہے اور یادی تو نہ چاہے ہر نیوات پیتہ پرمیشن اس کے لیے وہ کوڑ کوئی اس نے ایشو کو اندر دھارن کیا اس نے لے کوڑ کی کوئی اہمیت نہیں تو مجھے شد کریں اہر میں شد ہوتا ہوں میرے پتہ پرمیشن اگر میں شد ہوتا ہوں ایشو مسیح تو دھنیواد اور اگر میں شد نہیں ہوتا ہوں تو دھنیواد کیونکہ تو میرے ساتھ میں ہے تو مجھے مل گیا ہے تو نے مجھے نیا کیا ہے میں اندر سے پوری طریقے سے شکتی شالی سامر تھی تیرا پیار میرے اندر ہے جو دنیا نے مجھے پیار نہیں دیا وہ تیرے پیار نے مجھے پیار دیا تو نے بتایا کہ پیار کسا ہے کیسے ہیں تو نے بتایا کہ جیون کسے کہتے ہیں اس لیے آئیے دوستوں ہم آج سے اب سے کم سے کم یہ پرمیشور کے سامنے کہیں کہ پرمیشور اے ایشو میرے جیون میں اگر کوئی دکھ ہے اگر تاسکتے ہیں تو دھنیواد اگر میری نوک نہیں ملتی ہے تو دھنیواد نہیں ملتی ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ تیرا سکھ تیرا نیاپن تیری شکتی تیری جوتی مجھے ملی ہے اس سے بڑھ کر اور میں کیا سکھ مانگو اس سے ملک سکتا ہوں پرمیشور تنیم مجھے انگل سے آپ سنے مجھے رشت سے تک نے یہ نیا کر دیا ہے اس لئے دوستوں ہماری وچار بدلیں کیونکہ نئے پر میں ہمارے وچار بدلنے چاہیے اگر مدل سے نئے تو ہمارے وچار نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس دھرتی برس دھرتی بار سوڑکان بھواب تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کے وچار میں ہوں جب آپ کی درشتی نہیں ہو جب آپ کے سننے کے گاہل نہیں ہو اس لئے جب آپ آتما میں سنیں جب آپ آتما سے بولیں جب آپ آتما سے دیکھیں تب آپ میں ایک نئی شکتی ایک نئی ارجاؤت پر ہوگی اور یہی ایشو چاہتا ہے یہی پرمیشر کی یوجرہ ہے کہ میرا ہر چونہ ہوا بچہ ایک نئی شٹی کے ساتھ ایک نئی جوتی کے ساتھ دھرتی پر رہے اور دوسروں کو بتائے لوگوں کو بتائے کہ میں نیا ہوں میں ایشو مسیح میں ہوں اور ایشو مسیح مجھ میں ہے اور ایشو مسیح چاہے مجھے چنگا کرے چاہے تو مجھے دھندہ دے چاہے تو مجھے میری اچھاؤں کو پورا کرے اور نہیں چاہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ ایشو مسیح مجھے نیا کر چکا ہے دوستوں یہ شکتی یہ دھارنا یہ بچار ہمارے اندر بلون تو ہونا چاہیے شکتی شالی روپ میں رہنا چاہیے تاکہ کوئی بھی کھٹنا کوئی بھی پرشتی کوئی بھی ستھی ہمیں ایڈانا سکے اور پرمیشت کا نیا پر نیک نائی ششتی ہمارے اندر سے اندر ہے دیکھنے والوں کے لئے ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ پرمیشت انہیں آشیش دے بدھی دے گھان دے تاکہ اس کی چاہہ کو اس کی آشیش کو ہم ہمیشہ محسوس کریں ہم کہیں کہ شکتو ہمیں مل گیا ہے ہمارے لیے یہی سب کچھ ہے چاہے اس جیسے کوڑی نے کہا تھا کہ ایدھے تو چاہے تو مجھے چنگا کر میں محسوس کر رہا ہوں کہ پرمیشت کی اپسٹی یہاں پر ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ پرمیشت کی اپسٹی اس سمیں ہے اور وہ آپ کو چھو رہی ہے میرے دوستوں یہ دو ہزار اٹھالہ سال آپ کے جیون میں آدھبوت آشیشوں کی بارش لے کر آئے گا اگر ہم اپنے نئے پن کے ساتھ اپنے نئے مند کے ساتھ اپنی نئی آتما کے ساتھ چلیں گے اور پرمیشت کے آسترشتروں کو دھارن کرتے ہوئے شیطان کا سامنا کریں گے اس شوہ سیاں کے نام سے مانگتے ہیں